اسلام علیکم فرنس میں ہوں راہل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں راہل ٹری وی دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے زمانے قدیم میں دیئے جانے والی خطرناک اور خوفناک ترین عورتوں کو سزا تو نمبر ایک پہ آتی ہے اس کالڈ ریڈل دوستو یہ سزا زمانے قدیم میں جیل جاتی تھی جو لڑکی زیادہ بولتی تھی یا پھر کوئی گالی گلوچ کرتی تھی اس کو ایک ماسک جیسا پہنایا جاتا تھا جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا یہ ماسک بنا ہوا ہے بلکل یہ بہت خطرناک ہوتا تھا کسی عورت نے کسی کو گالی گلوچ کر لی یا پھر اس کی اپنے شوہر کے ساتھ اچھے ترلیشن نہیں تھا اس وجہ سے یہ ہوتا تھا نمبر دو شریف فیڈل دوستو اس سزا کو ایک لکڑی کی مدد سے جیا جاتا تھا جو عورتیں گندہ کام کرتی تھی یا پھر ان کا رویہ وغیرہ اچھا نہیں ہوتا یا پھر وہ آپس میں ہی لڑائی جھگڑا کرنا ان کا کام ہوتا تھا تب ہی ان لوگوں کو زمانے قدیم میں یہ سزا دے دیتے تھے ایک لکڑی کے تختے میں دونوں کو باندیا جاتا تھا ان کے ہاتھ بھی باندے جاتے تھے لکڑی کے ساتھ اور ان کے سر بھی باندے جاتے تھے تاکہ وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کر کے ایک دوسرے کو یعنی وہ لڑائی جھگڑا کر کر کے تنگ نہ ہو پائیں جب تک ان کو نہیں چھوڑا جاتا تھا اسی کیج میں یعنی اسی پنجرے میں تختے میں عورتوں کو ڈالا جاتا تھا دی نوز کٹنگ دوستو یہ دی نوز کٹنگ زمانے قدیم اور مصر سے یہ روایت ملتی ہے کہ اس بادشاہت کے دور میں لڑکیوں کے ناک کٹ جے جاتے تھے جیسے کہ ابھی مثال کے طور پر ہم لوگ بولتے ہیں یارت نے ناک کٹوا دی ہے ہماری تو اسی طرح وہ بھی کوئی برا کام کرتی تھی یا پھر وہ خود اپنا ناک کٹ دیتی تھی یا پھر ان کو بادشاہت کے دربار میں جا کے وہاں پر اس کی ناک کٹ جاتی تھی اور یہ بھی بہت دردناک سزا ہے دوستو یہ سزا ان عورتوں کو دی جاتی تھی زمانے قدیم میں جن کو شک ہوتا تھا کہ یہ کالا جادو یا پھر کوئی بھی جادو کر رہی ہے یا پھر شیطان سے ملی ہوئی ہے تو ان لوگوں کو یہ سزا دی جاتی تھی ایک لکڑی کا پنجرب یعنی لکڑیاں باندھ کر اس کو ایک کھمبے پہ یا پھر کسی درخت پہ پیڑ پہ باندھ کے عورت کو اور اس کے ساتھ چاروں طرف سے یعنی لکڑیاں کی آگ دے دیتے تھے تاکہ اس کی جو تپش ہوتی ہے اس سے وہ جل کر راہ ہو جاتی تھی اگر وہ نہ بھی جلی تو اس کے پیپڑے اندر سے بری طرح سے جل جاتے اور اس کے بعد یعنی وہ خود با خود ہاسپٹل میں جا کے اپنے دو تین دنوں کے بعد دم توڑ دیتی تھی یہ بھی بہت دردناک سزا ہے نمبر پانچ ٹریت بائی ڈریونگ دوستو یہ سزا ان عورتوں کو جی جاتی جو یعنی کہ اپنے شوہر کے ساتھ تعلق ناجائز رکھتی تھی اپنے شوہر کے ساتھ بھی اور دوسرے لڑکوں کے ساتھ بھی ان کو دوبانے والی پانی میں دوبو کر ان کو مارنے کی سزا دی جاتی بلکل مکمل طور پر ان کو نہیں مارتے لیکن اس کو پانی یعنی عورت کو پانی میں ڈال کر ڈبو کے اس کو یعنی اس کو سزا دیتے رہتے جب تک وہ مر نہیں جاتی اس کو بار بار ڈبوتے پانی میں تاکہ وہ اس کو پتا چل سکے کہ کیا حشر ہے اور لوگوں کے لئے عبرت حاصل ہو سکے یہ بھی کافی دردناک سزا ہے پانی والی نمبر چھے دی سپینش ڈونکی دوستو یہ بہت دردناک دونوں سزائیں ہیں ایڈ میں جو بتاؤں گا اور یہ بہت خطرناک ہیں دوستو ایک ڈھوڑیک جیسی یعنی یا پھر گدھا کے جیسی بنی ہوئی کلوں سے بھرے ہوئی تختی یعنی کہ ان عورتوں کو ان کے اوپر بٹھایا جاتا ان کے اوپر تختوں کے اوپر نوکلے کلے ہوتی اور ان کے پاؤں کے نیچے رسی سے کچھ ایسا وزنی اس کے نیچے پاؤں کے وزنی باندھا جاتا تاکہ اس کو اس کی یعنی نیچے والے حصے پہ وہ نوکلے کلے لگ پائیں یہ بھی بہت کافی دردناک سزا ہے دوستو یہ کافی سزا خطرناک جو میں ابھی اینڈ میں لاسٹ میں بتانے جا رہا ہوں دی بریسٹ ریپر دوستو دخمان قدیم میں یہ کافی خطرناک ترین عورتوں کے لیے سزا ہوتی یہ عورتیں یعنی جس بچے کو جنم دے کے چھوڑ دیتی ان کو دودھ وغیرہ نہیں پلاتی تو یہ ان کے لیے سزا ہوتی ان کی چاہتیوں کو بلکل پھار دیا جاتا تھا اس نوکیلے آزار کے ساتھ ان لڑکیوں کی عورتوں کو چھاتی پر رکھ کے اس کو دبوچ جاتا یعنی اس کی چھاتی بلکل اس کے جسم سے الگ کر دی جاتی تھی اور وہ کچھ ہی دیر میں عورتیں فنا یعنی ختم ہو جاتی مر جاتی ان کا یہ اسی وجہ سے راجہ اور بادشاہ یہ سزا دیتے تھے تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو اور وہ ایسے کام بلکل بھی نہ کریں اور ایسی کوئی غلطی نہ کریں